اسلام علیکم ویورز میں نام ہے تیمور فیاض اور آج ایک اور ویڈیو میں میں آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہماری گاڑی پیٹرول زیادہ کیوں کھاتی ہے اور ہم اس مسئلے کا حل کیا ہے تو سب سے پہلے جو ریزن ہے ہماری گاڑی کا پیٹرول کھانے کا وہ ہے یہ چیز یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ پلگ ہے سپارک پلگ کہتے ہیں اس کو اس کی جو ٹپ ہے ٹپ اگر آپ کو نظر آ رہی ہو اس کی یہ ٹپ ہے اگر یہ بلیک ہوگی اور ڈارک بلی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی پیٹرول زیادہ کھاری ہے اور اگر یہ براؤن ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی پیٹرول نہیں کھاری ہے آپ کی گاڑی کے پیٹرول لیورز ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے یہ انجیکٹر اگر یہ آپ کی گاڑی کے پیٹرول ان کو فیول انجیکٹر کہتے ہیں اگر یہ انجیکٹر ٹھیک نہ ہو یہ انجیکٹر لیک ہو یا صحیح کام نہ کر رہے ہو واش نہ ہو تب بھی ہماری گاڑی جو ہے پیٹرول ایوریش ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو کچھ بیسک سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کی پیٹرول ایوریش خراب رہتی ہے ایک تو ہماری گاڑی تیر کا ائر پریشر اگر ہماری گاڑی تیروں میں ہوا کم ہوگی تو چلتے وقت جو ہوا کی سٹنس سامنے سے آ رہی ہوتی ہے ہماری گاڑی کو اس کو کاٹنے میں دشواری پیش آئے گی اور گاڑی زیادہ انجن جو ہے وہ زیادہ زور لے گا ایکسیلیٹر زیادہ لے گا جس کی وجہ سے ہماری گاڑی پیٹرول زیادہ کھائے گی دوسرے نمبر پر جو چیز ہے جب ہم گاڑی چلاتے ہیں پہلے سے دوسرے گیر میں جب گاڑی ڈالتے ہیں تو ہم ایک دم سے ایکسیلیٹر دیتے ہیں کہ جلدی سے ہم گاڑی کی سپیڈ کو اوپر لے جائیں اس سے بھی ہماری گاڑی کی جو ہے فیول ایوریج خراب ہوتی ہے اور ہماری گاڑی زیادہ پیٹرول کھاتی ہے تو کیونکہ یہ جو پلگ ہیں یہ تھوڑے سے کوسلی ہوتے ہیں چار سو روپے کا ایک ڈینسو کا یہ پلگ ہے تو اگر یہ ہم چینج نہیں کرواتے بار بار اس کی ٹپ پریپیر ہوتی رہتی ہے پریپیر ہونے کے بعد وہ صحیح کام نہیں کرتی سپارٹ پلگ ہمارے صحیح کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر یہ ہماری گاڑی ایوریج صحیح نہیں دیتی اس لیے ہمیں یہ پلگ ٹائم ٹو ٹائم چینج کر لینے چاہیے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی کی پیٹرول ایوریج خراب نہ ہو دوسرے نمبر پر ہماری گاڑی کا اگر یہ فلیٹر اگر جام ہوگا اس میں بلکل چوک ہوگا گاڑی ہوا صحیح نہیں لے پاری ہوگی تب بھی ہماری گاڑی جو ہے فیول کنزپشن جو ہے اس کی خراب ہوگی اور انجیکٹر ہماری گاڑی کے خاصل خاصی جو ہے وہ انجیکٹر ہیں انجیکٹرز کو بلکل صحیح آپ جب بھی ٹوننگ کروائیں چیک کروائیں کہ انجیکٹر ٹھیک ہیں لیک تو نہیں ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں بند تو نہیں ہیں ان کو واش کروائیں اچھے طریقے سے تو پلک انجیکٹرز اور ایک ٹائر پریشر یہ ہماری گاڑی کے فیول کنزپشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ کاربولیٹر والی جو گاڑی ہے وہ ہمیں چاہیے کہ اس کے کاربولیٹر جیٹ وغیرہ واش کروا کے رکھیں اگر تھرٹل ہے تو اس کی تھرٹل جو ہے اسے بھی ہمیں واش کرونا چاہیے تھرٹل کے اندر جو سکہ ہوتا ہے لوگ ایسے پریشان ہوئے تھے کہ ہماری گاڑی ایوریج نہیں دے رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارا انجن خراب ہے کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ سپار پلگ اور جو آپ کی کوائلز ہیں وہ کیونے چاہیے ہیں اچھا جو کاربولیٹر والی گاڑی ہیں اس میں جو پلگ وائرز ہیں اگر وہ بھی آپ کی خراب ہوں گی گاڑی کا ایک تو پک صحیح نہیں ہوگا اور گاڑی ایوریج صحیح نہیں دے گی جب تک گاڑی کا کرنٹ پورا نہیں ہوگا تو آپ کوشش کریں گے اس کے سپار پلگ پلگ وائرز اور جو اس کے فیول انجیکٹرز ہیں یہ چیزیں آپ چیک کر کے رکھیں اور اپنی گاڑی کے ٹائر کا ایئر پریشر پورا رکھیں انشاءاللہ آپ کی گاڑی بہت اچھی افری دے گی دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی گاڑی کو ایکسٹر ایکسیلیڈیٹ نہ کریں جب آپ ایکسٹر ایکسیلیڈیٹ گاڑی کو کرتے ہیں اچانک سے ریس دیکھ پہ پہ رکھتے ہیں تو وہ انجین کو زور لگانا پڑتا ہے زیادہ ور کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گاڑی فیول کرنا پڑتا ہے گاڑی کو آپ اس کی مرضی سے چلنے رہے اپنی مرضی سے نہ چلائیں جب آپ گیر چین کریں آپ ایکسیلیٹر پہل کل کا پہ رکھیں گاڑی خود بہ خود جو اپنا موشن لے گی اس کو وہ لینے دیں تو تب آپ کی گاڑی بلکل ایوریج بہت اچھی دے گی اگر آپ لانگ روٹ کر رہے ہیں تو اسی سے سو کے درمیان میں آپ گاڑی کو چلائیں اور دول ٹاپ گیر آپ یعنی کہ پانچوں گیر لگانے کے بعد اسی سے سو یعنی کہ نوے پچانوے کی سپیڈ رکھیں آپ کی گاڑی انشاءاللہ چاہے بڑی گاڑی ایکسل آئی بھی کیوں نہیں ہے یہ بھی آپ کو اٹھارہ سے انیس کلومیٹر کی لانگ پیوریج دے گی اور یہ وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خود ابزر کی یہ خود ذاتی یعنی کہ ایکسپیرینس اس پر کیا ہوا ہے تو وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اس سے بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میرے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھلیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے